سنچیتی آل ان ون میں آپ کا سواکت ہے دوستو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے پاس بہت کومنٹ آ رہے ہیں بہنوں کے کہ یہ سرجے کیسے ہوگا یہ کیسے ہوگا اس میں یہ کیسے آپ اس ویڈیو کو دیان سے بوز کر کے دیکھیں گا کہ پوری ٹوٹل چیز بتاؤں گا میں آپ کو پسٹ ٹو اینڈ تک کہ اس میں ہمارے جو گھر پر ہم جیسے کر سکتے ہیں باقی کام جیسے ہارڈ کام اس کا اندر کا جی ہوگا ہے وہ تو مستری گئیں ہوگا لیکن باہر کے آپ صحیح اور سیٹنگ کر سکتے ہیں اس میں کوئی بھی آپ کو ڈپکے لینے کی کومنٹ کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی پوچھنے کی اس ویڈیو آپ ووچ کر لیں گے تو کہ ہماری یہ جو سب سے پہلے نیڈلز ہے اس کی سیٹنگ تو نیڈلز کی ہم سیٹنگ کرتے ہیں تو یہ دیکھو کہ نیڈلز صحیح لگنی چاہیے کہ نیڈلز یہ چھوٹی انچی رہ جائے گی یا نیچے چلے جائے گی تو سیلائش سے ہی نہیں آئے گی بار بار داجہ کٹے گی تو میں آپ کو آج ہر چیز کو دکھا رہا ہوں یہ ہم نے لے لی یہ ہماری نیڈلز سے دیکھو جان سے اس کے ایک سائیڈ یہ چپٹا چپٹا اتر باقی تین سائیڈ گول ہوتی ہے تو یہ چپٹا والا بھاگ یہ دیکھئے ادھر اس کے اندر یہاں پہ آتا ہے اس میں آکے گوشے گا تو اس کے سائیڈنگ بھی ہم کو صحیح لگانی ہے یہ نہیں ہے یہ دیکھئے چپٹا والا بھاگ ہے وہ اس کے یہاں پاس میں لگے گا ایک دم یہ سیٹ ہوگی یہ سوئی سے آپ کو دیکھ رہے ہوگی چپٹا بھاگ ہم یہاں دے دیں گے اس کے اندر یہ آئے گی پوری دیان سے دیکھ لیجئے گا جسے آپ کو کوئی دیکھت نہیں ہو یہ بار بار آپ کو پریشان ہی نہیں ہوگی یہ جو بیچ میں جو سٹیپ دیا ہوا ہے اس کے اندر یہ چپٹا بھاگ ہم ڈال دیں گے تو ہماری مشین کی سوئی برابر آ جائے گی یہ آگئی اس کو اتنا سیٹنگ میں دیان میں رکھنا ہے جیسے میں نے یہ لے لیا تو اس کو یہ بھاگ ہے یہ آرام سے برابر نیچے تک گیا بس اتنا دور جاتا ہے اور اس حساب سے یہ سیٹنگ اس کی اتنی رہنے سے کیا ہم اپ لیتے ہیں تو اتنی دور آنے چاہیے بہت چان صاحب کے مشین کی جاتی نیچے کی ڈبی کی شیٹنگ سے ہی نہیں ہے گشی ہوئی ہے تو اس کو تھوڑا اوپر نیچے بھی لے سکتے ہیں کہ جتنی زور تو کسی لائی برابر آئے اور یہ برابر سائز میں تس دیا ہے یہ دیکھیں اب پھر اس کو آستی آستی چلا کے دیکھنا ہے یہ ہمارے یہ چھیڑ میں اور کہیں ٹچ نہیں ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ برابر آ رہی ہے یہ ہوئی اس کی سوئی کی شیٹنگ اب نمبر دو ہمارے یہ جو بکھیا جو دھاکہ جو ٹینسن سے جو دھاکہ آتا ہے اس میں کمی ہوتی ہے تو بھی بتا رہا ہوں آپ کو ٹینسن کے بارے ہم بتا رہا ہوں کہ ٹینسن کیا کام کرتا ہے ٹینسن ہوتا ہے ہمارے یہ جو دھاکہ آکے اور نیچے کی شیلائی کو نکالتا ہے کہ اوپر سے دھاکہ کو برابر کنٹرول میں چلانے کے لئے تو یہ دیکھیں ٹینسن کا باقہ آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ ہے ٹینسن ہمارے یہ دیکھیں جو دھاکہ کر رہا ہے یہاں سے آگے یہ یہاں تک آگے اب یہ ٹائٹ آرہا ہے جیسے ٹائٹ آئے گا تو نیچے کی شیلائی کھینچ گیا ہے جیسے بائی چانس لوس آگیا یہ بھی خراب آئے گی تو اس کو برابر شیٹل لینے کا ہے تو اب ٹینسن یہ بارے ہم آپ بتا رہا ہوں ٹینسن وہ صاحب کیسے کیا جاتا ہے اور ٹینسن وہ کھول گئے اور صحیح طریقے سے اور برابر رکھنے کا ٹینسن کے اس کو بھرپ میں کھول لیا اس کے بعد میں سپرنگ نکال لے یہ سپرنگ دباؤ کا کام کرتی اس میں کیلوز اور ٹائٹ جلانے کے لیے اور یہ دو ڈبی ہوتی ہے ٹینسن کے اندر ان دونوں کو آپ صاحب کر لو اچھے سے یہ پلیٹ اس کو ہم سادان بحثوں میں پلیٹ بولتے لیکن ہے اس کی ڈبی کیونکہ اس ڈبی کے کام میں کام ہوتا ہے کہ پیکنگ کے اندر رہتی ہے اس میں یہ دیکھئے یہ جب بائیسان زیادہ خراب ہو جائے یا خردڑی ہو جائے تو اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں آپ کیوں چینج کر لینا چاہیے کیوں اس میں دھاکہ اٹکیٹ کٹے گا نہیں تو اب یہ ٹینسن کا باہر ہی باہر ہے اس کو بھی ساب کر لو جسے کہ کچھرہ واپس اس کے اندر نہیں ہے ہم اویل پانی کرتے ہیں اس میں اس میں کچھرہ کیا ہوتا ہے کہ واپس اس ٹینسن کے اندر کچھ جاتا ہے یہ ایک سلٹے ایک الٹی یہ دیکھئے یہ پہلے میں نے ایسے ڈال دیا دوسری کو ایسے ڈال دیا اور یہ سپرنگ واپس اس میں سیٹ کر گئے اس کو آپ کو پتا جب چلے گا کہ آپ رب کپڑی کے اندر دھاگہ اس میں سیٹ کر کے اور سلائی کر کے دیکھو گے کہ نیچے سے سلائی کیسے آ رہی ہے جیسے ٹائٹ آ رہی ہے تو اس کو الکا سا لوز کر لو اور جیسے لوز آ رہی ہے تو اس کو الکا سا ٹائٹ کر لو جیسے میں نے اس کو سیٹنگ کیا ہے ایک دم برابر سال رہا ہے میرے گز اس میں پتا جاتا ہے لیکن آپ کو اس میں کیا تو سلائی نکال گئی پتا کرنا ہو جیسے دکھا رہا ہوں میں آپ کو ایک دم اوکی ہے لیکن آپ کو میں دکھا رہا ہوں کہ یہ خراب کیسے آ جاتی ہے اور کیسے صحیح آتی ہے اب دیکھیں ساتھیں اس کے بعد میں تھوڑا سا خراب بھی دکھاؤں گا کہ کس بجے سے آتے تو اس کو صحیح کر لینا آپ یہ دیکھیں یہ ہماری سلائی نچے اور اوپر دونوں طرف برابر آ رہی ہے صحیح ہے اب اس کو آپ کو خراب بھی میں بتاتا ہوں کیسے ہو جاتی ہے ہلو ہمارا یہ دیکھیں اس کو الکاسا لوز کر دیا ہم نے تو پتا چلے گا کہ اس لائی کیسے آتی ہے یہ مسین کپڑے کو اچھاؤنے لگی اب دیکھو جان سے کیونکہ داگا ڈلے ہوتے ہی یہ شلائی بھی ہماری سہی نہیں ہے اور یہ شلائی بھی بلکل یہ دیکھیں کھینچاو یہاں پہ بلکل کھینچاو نہیں دیا تھا یہ کپڑے میں کھینچاو دے رہی ہے دیکھ رہا ہی نے یہ گھنڈی بن گئی اس میں پورے میں تو شلائی سہی نہیں آتی تو اس کو پھر سے آپ ہلکا سا ٹائٹ کر لیجئے یہ ہلکا سا ٹائٹ کر دیا اب یہ دیکھیں ہماری مسین کو چلا کے ہم دیکھتے ہیں کسی لائی کیسے آ رہی ہے اس میں بھی مسین میں سائیڈ میں یہ شلائی اگڑا موکی ہے ہماری اس میں بلکل بھی گونلی نہیں ہے اب دوسرے شلائی میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کو دیکھیں کہ کیسے یہ خراب آتی ہے کیوں آتی ہے اس کو یہ لوز ہونے بعد میں شلائی خراب آئے گی یہ ہلکا سا لوز ہو گیا نا یہ میں نے ٹینشن کو چھوڑ دیا یہاں پہ اب یہ آرام سے آپ چلا کے دیکھو کہ شلائی کیسے آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ شلائی کے اندر پوری گنڈی گنڈی بن گئی ہے دیکھ رہے ہیں آپ کو ساپ یہ دیان سے دیکھو یہ کیوں بنے کہ یہ لوز ہونے بجے سے تو اس کو ٹائٹ کر دے دیکھو دیکھ رہے ہیں نا اس کو ہم نے ٹائٹ کیا اب واپس اس کو نکال کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے سیٹ ہوتی ہے دیکھیں تو اس میں کیسے شلائی آتی ہے اب یہ دیکھیں اوپر سے شلائی صحیح ہے اور یہ تیسرے نمبر کے ہماری یہ نیچے کی شلائی بھی ایک دم برابر ہے یہ دو نمبر میں ہمارے گنڈی آئی تھی اس کو ہم نے تھوڑا سا ٹائٹ کیا تو یہ برابر صحیح آگئی اب اس کو اور مہین کر کے دیکھتے ہیں کہ بھی شلائی کیسے رہتی ہے ہم نے شلائی کو اور تھوڑا مہین کیا ہے کہ ساپ ستری آئے گے یہ برابر آ رہی ہے یہ دیکھیں اس میں کوئی بھی شکایت نہیں ہے اور ہم سے ایک ایک ہم تانکے کو گن سکتے ہیں کتنے تانکے اس میں اب آپ کو پتا ہو گیا کہ ہمارے نیچے کی جو شلائی ہوتی ہے یہ کپڑا اس سے تھا ہمارا تو اس میں یہ نیچے ہی جو شلائی وہ خراب کیسے آتی ہے صحیح کیسے ہوتی ہے اس کو دیان سے دیکھ کے اور وچنگ کر کے اور کم سے کم دس وار ٹرائی کر لیجی آپ لیکن اس شلائی کو صحیح اور اس ٹیچنگ میں صحیح کہ مسین میں ڈیلی پرابلم نہ ہو ہم کو بار بار یہ پوچھنا نہیں پڑے کہ بھئی اس میں یہ دیکھت کیوں آتی ہے ہمارے شلائی میں گنڈے بن جاتی ہے داگا کھین جاتا ہے مسین خراب چلتی رہتی ہے تو اس ہی کا بجائے ہوتا ہے یہ یہ ہمارے ٹیمسن کے بجائے ہوتی ہے نیچے کی شلائی اوپر کی شلائی کے لیے جو راپ آتی ہے تو نیچے میں سیٹل کے اندر جو ہمارے بابنگ ہے اس کی کمی ہوتی ہے برابر میں اور یہاں چھوڑنا ہے اب اس کی میں آپ کو شلائی پہلے ہماری شلائی سے ہی آ رہی تھی اوپر نیچے سے اب آپ کو دکھا رہا ہوں میں نیچے سے شلائی خراب کی شیطی ہے ہم نے بابنگ بابنگ اسے ہی شیٹنگ نہیں ہے تو اس کی شلائی ہمارے رف آئے گئے ہمارے رف آئے گا ہمارے رف آئے گا ہمارے رف آئے گا ہمارے رف آئے گا یہ دیکھیں یہ اوپر کی شلائی کیسے آگیا ہمارے ہمارے کیونکہ بوبنگ کے دھگا ہمارا شیٹنگ نہیں ہے یہ دیکھیں نیچے بھی گچھا بنا دیا اور اوپر بھی یہ شیلہ ہی خراب گی تو ہم کو بوبنگ کو چیک کرنا ہوگا یہ دیکھیں کچرہ ہے نا جسے تو اس کو یہ کچرہ ہی اس کو خراب کر دیتا ہے دھاگیوں آگے سے ہی چلنے نہیں دیتا ہے تو اس کو الکا سے ناکھون سے اٹھایا اور اس میں ہوا دیکھیں کیونکہ اس نٹ کو آپ کھول لگو تو برابر شیٹنگ نہیں ہوگا آپ سے تو یہ تو جب لوز ہو جاتا ہے یا زیادہ ٹائٹ ہوتا ہے تو اس کو سیٹنگ جاتا ہے نہیں تو اس کو الکا سے اٹھایا اس ناکھ سے یہ دیکھیں پتی اٹھ گئی ہے نا اب اسے اس میں برابر میں لگا کے اسے اسے ساپ سے گم آگے اس کے نیچے سے لے کے اور یہ برابر میں آگیا اب اس کو لگا کے اور آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا اب یہ سیکنڈ راؤنڈ آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں اب آپ سے دیان سے دیکھ لی جب پہلے مشین کی خراب چلائے ہی تھی آپ کو میں نے بتائیے اب اس کو بوبنگوں ہم نے صحیح کر کے دکھائے اس کے بعد میں ہم نے یہ سیلائی نکال رہے ہیں یہ سیلائی ایک دم فینسنگ سے آئے گی برابر کے لیبل میں یہ دیکھیں یہ بلکل سلکی کپڑا ہے اس کے اوپر میں نے نکال کے دکھائے آپ کو یہ دیکھیں شیلائی برابر آئے گی اور یہ سہی ہے تو تھینک یو فور وچنگ ڈس ویڈیو اب آپ سمجھ گئے ہوگے نچے کی شیلائی خراب کیوں آتی ہے اور اوپر کی شیلائی کے یہ دونوں ٹینسن اور بوبنگ کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو تھینک یو موسیقی